اچھا جی یہ دیکھ لو ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے اسی چپٹر کا لاس ٹاپک ہے ٹھیک ہے اس چپٹر میں جو جو ٹاپکس انکلوڈر سے وہ آج ہم نے سارے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک رہ گیا لاسٹ اٹموسفیرک پریشر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے نیکٹس جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب وہ کہتا ہے اٹموسفیرک پریشر ٹھیک ہے اب جو اٹموسفیر کا جو پریشر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہماری ارث ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف گیسز پریزنٹ ہے نا ٹھیک ہے ہر طرح کی گیسز پریزنٹ ہے کرمنٹ ایکسائیڈ اکسیجن نائٹروجن ٹھیک ہے یہ ساری گیسز پریزنٹ ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ جو ہماری ارث ہے ٹھیک ہے has a blanket of air around it ٹھیک ہے کہ یوں کہہ لو کہ ہماری ارث ہے نا مطلب اس کو جیسے اس کو لپیٹا ہوئے اس کے گرد ایک blanket ہے ہوا کا سمجھا ہے یہ بات کی کہ ہماری ارث کو ہر طرف سے کس نے گہرا ہوئے ہوا نے گہرا ہوئے ٹھیک ہے اب جو ارث کی gravity ہوتی ہے ارث gravity کیا ہوتی ہے زمین کی ہر زمین کی ایک کشش ہوتی ہے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ارث gravity سمجھا ہے یہ بات کی کہ زمین کی ایک کیا ہوتی ہے gravity ہوتی ہے یعنی کہ زمین کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو وہ اپنی طرف کھینچے اپنی طرف attract کرے ٹھیک ہے اسی طرح ہوتا ہے نا جیسے کہ اب ہم بال بنا کے اوپر پھینکتے ہیں ٹھیک ہے بال دیوار پہ پھینکتے ہیں تو وہ واپس کے آتی ہے زمین پہ آتی ہے نا تو وہ زمین پہ کیوں آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے زمین کی gravity کی وجہ سے کیونکہ زمین میں کشش ہے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنگ کی ٹھیک ہے اب وہ کہتijn ہے کہ یہ جو زمین کی کشش ہے یہ کیا کرے گی پل کرے گی یعنی کہ کھینچنگ اس لئے گیا accentتہ ہیں تو یہ air کو ہوا کو جو ہے اپنی طرف پوش کرے گی ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے ہوا کا ویٹ بھی ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے نا اب دیکھو ذرا ویٹ کیسے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو هوا کا ویٹ ہوتا ہے نا کسی بھی ایریا کے ایریا پہ کسی بھی اوبجیکٹ کے ایریا پہ تو وہ کیا کرے گا پریشر اگزرٹ کرے گا اور اس پریشر کو ہم کیا کہیں گے اٹموسفیرک پریشر یعنی کہ اب ہم باہت چال رہے ہیں ہوا تیز ہے تو ہوا جو ہماری باڈی پہ لگ رہی ہے ہماری سرفیس ایریا پہ لگ رہی ہے ہمارے اوبجیکٹ کے سرفیس ایریا پہ لگ رہی ہے تو جب لگے گی تو پریشر لگے گا جب ہمیں ہوا بہت تیز ہو آپ لوگ ہوا میں چار رہے ہو تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہاں ہمیں اپنی طرف دکیر رہی ہے ہمیں پریشر فیل ہوتا ہے تو وہ پریشر کیا کہلاتا ہے اٹموسفیرک پریشر یعنی کہ زمین کے اوپر کسی بھی سرفیس ایریا پہ جو ہوا ایکٹ کرتی ہے وہ پریشر اگزرٹ کرتی ہے اور اس پریشر کو کیا کہتے ہیں اٹموسفیرک پریشر اور جو کس کے ایکول ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر is equal to weight of area divided by weight of air ہوا کا جو وزن ہوتا ہے ٹھیک ہے divided by area کہ کس ایریا پہ لگ رہی ہے اور کتنے weight کے ساتھ لگ دیا کتنے پریشر کے ساتھ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب جو اٹموسفیرک پریشر کو find out کرنے کے لیے measure کرنے کے لیے جو ہم instrument use کرتے ہیں اس instrument کو کیا کہتے ہیں barometer ٹھیک ہے اور جو unit ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر کو measure کرنے کے لیے وہ کیا ہے standard atmosphere ٹھیک ہے اور اس کو ہم abbreviated کرتے ہیں as atm ٹھیک ہے اور ون اٹموسفیر یعنی کہ ون ایٹی ایم یہ equal ہوتا ہے ون زیرو ون تری ہنڈرڈ پاسکل اور ون زیرو ون پنٹری کلو پاسکل اٹ سی لیول ٹھیک ہو گیا بات کی سمجھ آگئی یہ ہمارا لاس ٹاپک تھا ٹھیک ہے آج ہمارا یہ چپٹر مطلب تھیوری جو ہم نے پڑھنے تھی وہ ہم نے ساری پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اب نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی